دوستو اپنے سال 1998 میں آئی فلم صرف تم تو دیکھی ہی ہوگی جس کی کہانی میں ایک لڑکی کا جب پرس ہو جاتا ہے تو جس آدمی کو اس کا پرس ملتا ہے وہ اسے واپس دینے کے لیے اس لڑکی کو ڈھونڈتا ہے اسے کانٹیکٹ کرتا ہے پر ہر بار اس لڑکی سے ملنے میں ناکام رہتا ہے اور اسی دوران اس لڑکی سے پیار کر بیٹھتا ہے اس لڑکی کا نام آرتی ہوتا ہے جو بہت ہی بھولی بھالی اور ماسوم لڑکی ہوتی ہے اور وہ بھی اسے پیار کر بیٹھتی ہے اسی بھولے بھالے کردار کو جب درشکوں نے دیکھا تو وہ سب ہی مانو ان کے کائل ہو گئے تھے اس کردار کو نبھانے والی ابھی نیتری نے اسے کافی اچھو سے پردے پر اتارا تھا اور اس کردار میں ایک دم جم گئی تھی ان کی یہی ادا درشکوں کو پسند آئی اور وہ سب ہی ان کے فین ہو گئے لیکن دوستو آرتی کا کردار نبھا کر درشکوں کو اپنا بنانے والی ابھی نیتری آج کہاں ہیں کیا کرتی ہیں اور کیسی دیکھتے ہیں اگر آپ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیں اور ساتھ ہی اس فلم کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں صرف تم فلم میں آرتی کا کردار نبھانے والی ابھی نیتری کا اصلی نام پریہ گل ہے جن کا جنم 9 ڈسمبر 1975 کو اصم میں ہوا تھا اس لئے ان کی ساری پڑھائی بھی وہی پر ہی ہوئی اگر بات کریں ان کے سٹرگل کریئر کے بارے میں تو انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات بطور موڈل کی تھی اور سال 1995 میں Miss India کانٹیسٹ میں بھاگ لیا جس میں انہوں نے کافی اچھا پردشن کیا پر جیت نہیں پائیں انہیں اس کانٹیسٹ میں دوسرا ستھان ملا تھا بے شک یہ اس کانٹیسٹ میں جیت نہ پائیں ہوں پر کچھ سمائے بعد ہی ان کے پاس ایک فلم کا آفر آیا جس کے میکرز اپنی فلم کے لیے ایک نیا چہرہ ڈھون رہے تھے تو کسی نے ان کے بارے میں انہیں بتایا تو پھر کیا تھا وہ لوگ ان کے پاس آگئے اور انہیں فلم آفر کر دی اس طرح انہیں ان کے کریئر کی پہلی فلم ملی تھی جس کا نام تھا تیرے میرے سپنے جس کے ساتھ انہوں نے بولیوٹ میں اپنا قدم رکھا اس فلم میں ان کے ساتھ عرشد بازی اور چندرچور سنگھ نظر آئے تھے جس میں انہوں نے ان کے ساتھ کافی اچھا پردرشن کیا پر باوجود اس کے ان کی یہ فلم کچھ خاص کمال نہیں کر پائے پر اس کا اثر ان کے سٹارڈم پر نہیں پڑا اس کے بعد انہیں فلم آفر ہوئی صرف تم جس میں انہوں نے سنگھا کپور کے اپوزٹ کام کیا اور بہت ہی اچھا پردرشن کیا جس کے چلتے یہ فلم کافی ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم میں یہ رات و رات کافی پرسد ہو گئی تھی جس کے بعد مانو ان کے پیچھے فلموں کی لائن ہی لگ گئی اور اس طرح انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا جن میں بڑے دلوالا جوش ایلو سی کارگل اور بارڈر ہندوستان کا جیسی کئی فلمیں شامل ہیں پر ان فلموں میں کام کر کے انہیں کوئی سفلتہ حاصل نہیں ہوئی جس کے چلتے انہوں نے ریجنل فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا اس طرح انہوں نے بوچپوری پنزابی اور ملیالم بھاشا کی فلموں میں کام کیا پر ان فلموں میں کام کر کے بھی انہیں کوئی پہتچان نہیں ملے اور ہتاش ہو کر انہوں نے اپنے کریئر کو ویرام دے دیا اور فلموں سے دور ہی بنالی انہیں آخری بار بھوچپوری فلم پی آر تو سے نینہ لاغے میں ابھی نئے کرتے ہوئے دکھا گیا تھا اس فلم کے بعد ہی کسی اور فلم میں نظر نہیں آئی اور اس انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا تھا اگر بات کریں ان کی نیجی زندگی کے بارے میں تو ان کا کبھی کوئی افین نہیں رہا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی اپنے کریئر کو سب سے آگے رکھا ہے آپ کو بتا دے کہ انہیں اس انڈسٹری سے دوری بنائے ہوئے پورے چودہ سال ہو گئے ہیں اور ان بیتے سالوں میں یہ کافی بدل گئی ہیں حالی میں جب انہیں ایک گردوارے میں بچوں کے ساتھ لنگر کھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا تو جب یہ لائم لائٹ میں آئی تھی انہیں دیکھ کر کوئی بھی نہیں پہچان پا رہا تھا کہ یہ صرف تم والی پریہ ہی ہے کیونکہ اب ان میں کافی بدل آب آگ پیچ کیونکہ اب ان میں کافی بدل آب آ گیا تھا ان کے لک سے لے کر ہیر سٹائل تک سب چیزوں میں کافی بدل آب دیکھنے کو ملا تھا جیسا کہ آپ ان کے تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ اب ساؤتھ کیرولینہ یونائٹیڈ سٹیٹس میں رہتی ہیں اپنے پریوار کے ساتھ اور وہاں پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی ہیں بھئی اگر بات کریں ان کے نیجی زندگی کے بارے میں تو فیلحال یہ ابھی سنگل ہے اور چوالیس سال کی عمرہ ہونے کے باوجود ان کا شادی کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ دوبارہ بولی ووڈ میں واپسی کرتی ہیں تو کیا یہ اب سبھی ابھی نیتریوں کو ماں دے پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بولی ووڈ سے جوڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں